اسلام علیکم کیا حال چلیں میں امیر کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن والے چاول یہ میں نے پیاز رکھا ہوا ہے اور چولا دوسرا جلایا ہوا ہے یہ میری ٹوماتر اور یہ لسن اور یہ مسائلے اور یہ ہمارا چکن پڑا ہوا ہے تو اب یہ براؤں گوزے پیاز اب اس میں ڈالوں گی لسن یہ اب میں ڈالنے لگیں اس میں چکن سارے ڈالنا ہمارک اور ساتھ ہی میں اس کے ڈال دوں گی ہے بریانی مسائلہ اب اس میں ڈالنے لگوں یہ نمک دو چمچ تین چمچ یہ چھوٹے چمچ ہیں چپ کر کے پھر اور ڈالنے لگوں یہ تھوڑا سا میں یہ دڑا مرچس میں ڈال رہی ہوں میں اس میں چاول جتنے ہیں ایک کلو چاول ہے تو اس میں میں پانی ڈالنے لگے ہوں اس کو اوبال آئے گا تو پھر میں پھر پانی ڈالوں گی پھر میں چاول ڈالوں گی جیسے اوبال آئے گا تو یہ پانی ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو اوبالہ آنے کے لیے میں رکھ دوں گی میں ہری مرچیں بھی اس میں ڈال دیا ہوں اسے حسابت درمیان میں سے چیر دے کے کیوں بالا آنے تک میں نے کہا چلیں یہ ٹبکی کی صفائی کر لوں تھوڑی سی یہ سیڑوں پر چیزیں گر گر گے نا بہت اس کی بری حالت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی جم جاتا ہے سب کچھ یہ سکوٹ والا آگیا ہمیں چاول ڈالنے لگی یہ دیکھیں یہ چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو رکھنے لگی ہوں دم پہ یہ دیکھیں یہ چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور دم پہ رکھتی ہوں پہلے اور آگ اس کے نیچے سے ہم کر دیتے ہیں بند اس کو جو ہے نا وہ کولوں پہ رکھ دیتے ہیں چلیں جی لگنیاں ہم نے نکال دی ہیں اور یہ دم پہ رکھ دیا ہم نے اس کو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ اس کا آتا ہے جب تک دم وغیرہ آتا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کپڑے جو کل دیکھیں گے ہیں یہ میں کٹنگ وغیرہ بھی کر لوں کٹنگ تو فیلحال نہیں ہوں گے یہ ہے کہ تیاری شیری کر کے رکھتی ہوں اس کو تھوڑا پریس کرتی ہوں اور پریس کرنے کے بعد پھر اس کی میں کٹنگ کروں گی اور چاول تقریباً دس منٹ جو ہے نا دس پندرہ منٹ دم لگے گا اور اس وقت میں اپنے کمرے میں ہوں تو جیسے ہی دم کھولیں گے تو آپ سے شیئر کریں گے اور ہم ابھی ہمارے ساتھ رہنا یہ ہم نے دم یہ کھول لیا اور یہ دیکھیں یہ چاول بڑے مزے کے بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چکن والے چاول ہیں تو یہ تیار ہو چکے ہیں اور اب جو ہے نا ہم کھانے چاہنے کی تیاری کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے مجھے بتانا کمنٹ میں کہ ہماری جو چاول بنانے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو ایک بار میں کیمرے کے سامنے آتی ہوں تو آپ سے اللہ حافظ بھی کہتی ہوں آپ اتن جائیں تو آپ کو ریسپی اچھی لگی تو بنا کے ضرور دیکھنا اور پھر کھا کے بھی دیکھنا کہ کیسی مزے کے بنے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو یہ ریکیسٹ کر دوں کہ مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ میری آج کی جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو آپ لوگوں مجھے بتانا کہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے پھر اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ میں نے کہہ دیا ہے اور اب آپ لوگوں پہ ڈیبنڈ کرتا ہے کہ آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ پہ ڈیبنڈ کرتا ہے کیونکہ میں تو امید ہی آپ لوگوں سے رکھ سکتی ہوں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھے یعنی میں آپ سے زبردستی کروں کہ آپ مجھے کمنٹ کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں آپ کی مرضی ہے تو بے شک آپ نہ بھی کریں تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی اوکے اللہ حافظ موسیقی